آپ کیسے اس کو ڈیفائن کریں گے کہ یہ کارٹون جو میرے بچے دیکھ رہے ہیں انیمیشن جو بچے دیکھ رہے ہیں یہ وائلنٹ ہے تو اس ٹائپ کے انیمیشن کارٹون جو ظاہرن تو جس میں نہ بلڈ شیڈ ہوتا ہے جس کے اندر نہ دیتھ ہوتی ہے نہ ویپن ہوتا ہے کیا یہ نفسیاتی اثر رکھتا ہے بچے کے اوپر اور کس طرح کا اثر رکھتا ہے کیا آپ نے یہ محسوس کیا ہے کہ جو بچہ وائلنٹ بہیوئر دیکھ رہا ہے اگریشن جو دیکھ رہا ہے وہ اس کے کریکٹر میں بھی آ رہا ہے یا وہ امیٹیٹ کر رہا ہے کیا آپ نے بینگ اپرینٹ اس پہ کنسرن کیا ہے کہ شاید میرے بچوں کے ایک بہیوئرال چینج جو ہے جس میں اگریشن اور ہائپر ایکٹیوٹی جو آج بہت زیادہ ہے بچوں میں شاید اس کی وجہ سے ہو رہا ہے مثال کسی نے چھیڑا ایک کریکٹر کو اس نے اس کو مار دیا اس نے اس کو فلا کر دیا تو بچہ بھی کیا اس کو نورمل نہیں سمجھتا ہے اپنی لائف میں کہ یہ چیز سائکولوجیکل افیکٹوز کر گئے یہ نورمل ہو گیا اور کومن ان سمتنگ ایکسیپٹیبل کارٹونز جس میں بائلنس ہوتا ہے اس سے بچے ڈی سنسیٹائز ہو جاتے ہیں موجودہ دور میں بچوں میں ہائپر ایکٹیوٹی اگریشن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اس کمپیرٹو پرنٹی ایرز پہ پور اسے کیسے یہ سمجھا سکتے ہیں کہ کیا چیز آپ نے دیکھ رہی ہے کیا چیز آپ نے نہیں دیکھ رہی ہے کیا کوئی ایسی ٹیکنیک ہے سائکولوجی میں جس سے آپ بچے کے بیہیوئر کو ابزرو کر کے یہ انیلائز کر سکیں کہ یہ جو دیکھ رہا ہے اس کی وجہ سے اس کے اوپر یہ اثر ہو رہا ہے ان چیزوں کا سلوشن کیا ہے پیرنٹ سائٹ پر سلوشن کیا ہے میڈیا انڈسٹری سائٹ کے اوپر سلوشن کیا ہے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے اعوذ باللہ منہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام باگبان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید باگبان یعنی وہ تربیتی میدان جہاں پر والدین اپنے اولاد کی پرورش کرتے ہیں تربیت کرتے ہیں اور اسے اپنے مقصد خلقت تک پہنچاتے ہیں تعلیم اور تربیت ہمارے زندگی کا اہم رکن ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی انبیاء علیہ السلام کو اسی لئے مبعوث کیا کہ انسان کی تعلیم اور تربیت کر سکے تربیت یعنی انسان کے اندر موجود صلاحیتوں کو پروان چڑھانا اور اس کی شخصیت میں اعتدال قائم کرنا ان صفات کا جو اللہ تعالی نے اس کے اندر رکھی ہے جہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے اندر بہت سی صفات رکھی ہیں اس میں سے ایک قوت دفاع بھی ہے جہاں انسان اپنی دفاع کرتا ہے جس قوت کے ساتھ اور یہی دفاع جب ایک حد سے آگے بڑھ جاتی ہے تو یہ تشدد کی شکل بھی اپنا لیتی ہے جسے ہم کہتے ہیں وائلنس وائلنس ان پرنسپل صحیح ہے غلط ہے یہ سبجیکٹیو ہے اور ریلیٹیو ہے کیونکہ انسان کو اپنی دفاع کے لیے بعض اوقات زبان سے لڑنا پڑتا ہے بعض اوقات ایک موقف اکتیار کر کے لڑنا پڑتا ہے یا بعض اوقات اصلے سے لڑنا ہوتا ہے اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وائلنس ایبسلیوٹ فارم میں مطلقہ طور پر غلط ہے لیکن جب بات بچوں کی آتی ہے وہاں یہ موضوع اپنے آپ میں ایک زیادہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ بچے بینا سوچے سمجھے سیکھ لیتے ہیں اپنا لیتے ہیں ان چیزوں کو جو وہ صرف دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کیونکہ ان کے اندر مچارٹی کم ہوتی ہے فہم کم ہوتا ہے جیسا جیسا وہ دیکھتے جاتے ہیں سنتے جاتے ہیں اسی کو وہ حق اور صحیح اور درست باتیں سمجھ کر کے اپنی زندگی میں اپناتے جاتے ہیں لیکن بچے سب سے زیادہ کیا دیکھتے ہیں آج کے اس دور میں جو کہ کانٹینٹ کا دور ہے محتویٰ کا دور ہے جہاں پر بچے اکثر کانٹینٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں سکرین ٹائم بچوں کا دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے کہاں تیس منٹ تھا تو اب دو گھنٹے سے اوپر بچوں کا سکرین ٹائم ہے آخر بچے اس سکرین پر کیا دیکھ رہے ہیں اس کا کیا اثر ہوتا ہے بچے جو چیز اکثر دیکھتے ہیں خصوصاً دس بارہ سال کے نیچے کے بچے جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کارٹونز کارٹونز کیونکہ اس میں کلر ہوتا ہے اس میں فنی کریکٹرز ہوتے ہیں اس کے اندر ریالیٹی نہیں ہوتی ہے ساؤنڈ ہوتا ہے بچے اس سے اٹریکٹ ہوتے ہیں جب اٹریکٹ ہوتے ہیں تو پھر جو چل رہا ہوتا ہے کارٹونز پر اسے اپناتے بھی جاتے ہیں اپنی شخصیت کے اندر آج اسی ایک موضوع پر ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے وہ ہے کارٹونز کے اثرات بچوں پر لیکن ایک پہلو سے اور وہ پہلو ہے تشدد یعنی وائلنس کارٹونز میں وائلنس پایا جاتا ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا بہت سے کارٹونز ہیں جن میں وائلنس بہت زیادہ ہوتا ہے کسی میں کم ہوتا ہے یا الگ الگ نوئیت کا ہوتا ہے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کارٹونز میں جو وائلنس موجود ہے آیا بچوں کا اس پر اثر ہوتا ہے کس طرح کے اثرات ہوتے ہیں کس طرح کے کارٹونز کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان میں وائلنس بہیوئر ہے اور ان سے ہمیں بچوں کو بچانا چاہیے کم دکھانا چاہیے روکنا چاہیے اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ دو خصوصی مہمان موجود ہیں ایک ہے سب سے پہلے ہمارے ساتھ ڈاکٹر نازش ادریز صاحبہ جو پی ایچ دی ہے کلینیکل سائکولوجی میں اسسٹن پروفیسر بھی ہے اور انشاءاللہ ہم آپ سے مستفید ہوں گے نازش ڈاکٹر صاحبہ آپ سے کہ اس موضوع کے اوپر خصوصا کیونکہ آپ سائکولوجسٹ ہیں تو سائکولوجیکل ہی اس کے اثرات بچوں پر ہوتے ہیں جو موضوع ہمارا ہے تو ہم اس پر جاننا چاہیں گے آپ سے مزید سوالوں میں کہ کس طرح کے اثرات ہوتے ہیں اور کیا اس کا امپیکٹ آتا ہے انشاءاللہ دوسرے ہمارے ساتھ مہمان ہیں ہمارے ساتھ جناب عبد المجید ملک صاحب جو سی ایو بھی ہے ایک لوجسٹکس کمپنی کے اور ہم نے ان کو دعوت دیئے یہاں پر آپ کو بحیثیت ایک والد آپ کے ماشاءاللہ سے بچے بھی ہیں اور بچے کاٹونز بھی دیکھتے ہوں گے تو آپ اس پر اپنے پریکٹیکل تجربات اور پریکٹیکل ایکسپیرینس کو ہمارے ناظرین سے شیئر کر سکتے ہیں تاکہ ہمیں ایک ریال ورلڈ کا پکچر بھی ملے اور نہ صرف ہم تھیارٹیکل اس کے اوپر ایک گفتگو اور ڈسکشن کریں آپ دونوں کو ویلکم کرتے ہیں ہمارے پروگرام میں انشاءاللہ بہت بہت شکریہ آپ کا یہاں آنے کا اور ہم آپ سے مستفید ہوں گے اس پروگرام میں ناظرین سے پہلے کہ ہم آگے بڑے اپنے سوالات کا سلسلہ شروع کریں ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک دیکھتے رہیے پروگرام باگبان اگر آپ کو ہورا ٹی وی کے ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارا ساتھ دیجئے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہاں ساتھ ہی ساتھ بیل آئکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہن سکے ویلکم بیک ناظرین ایک مردوہ پھر پروگرام باگبان میں خوش آمدید ہمارا آج کا موضوع ہے کارٹونز کے اثرات بچوں پر تشدد اور اگریشن ہائپر ایکٹیوٹی کے حوالے سے ہم نے اپنے مہمانوں کا تعرف کر رہا ہے ہم بڑھتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف اپنے سوال کو لے کے کہ ڈاٹر صاحب پہلے بنا آپ سے بھی سوال ہوگا اور عبد المجید صاحب آپ سے بھی کہ کارٹونز میں جو وائلنس ہوتا ہے بینگ اپیرنٹ میں آپ کی طرف پہلے آتا ہوں کہ آپ کیسے اس کو ڈیفائن کریں گے کہ یہ کارٹون جو میرے بچے دیکھ رہے ہیں انیمیشن جو بچے دیکھ رہے ہیں یہ وائلنٹ ہے سب سے پہلے میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک بار میں فاسٹم ادھر آیا ہوں تو مجھے بڑی خوش ہوئی ہے کہ ہمارے پڑوس میں اس طرح کا کام کافی زیادہ ہو رہا تھا اور ہمارے یہاں یہ بلکل نہ ہونے کے برابر تھا تو ہورا ٹی وی اور اس کی انتظامیہ کو میں مبارک باد اور سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ یہ اچھا ہے اور جہاں تک آپ کے سوال کا جواب ہے کہ یہاں پہ وائلنس ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے اور کتنی ہو رہی ہے اور کیوں اور بچوں پہ کیا اثرات پڑھ رہے ہیں بینگ والدین ہماری جو ذمہ داری ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب بچوں کو ہم سکول میں ڈال دیتے ہیں تو اس کے بعد ہم جو ہے کچھ اپنے آپ کو ریلیکس فیل کرتے ہیں جبکہ ایسا ہونا چاہیے کہ جب ہم انہیں درسگاؤں میں ڈال دیتے ہیں تو اس کے بعد ہماری ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ بچوں کی وہ جو ایج ہوتی ہے اس میں اس کی جو گروت ہوتی ہے وہ کافی وہ ایفیکٹیو ہوتی ہے وہ ایج اور جو آج کل کی جو آپ کہتے ہیں کہ بچوں کا سکرین ٹیم بہت زیادہ ہے ہماری جو خاص کر خواتین ہیں وہ اپنے آپ کو ریلیکس رکھنے کے لیے یہ حوالے کر دیتی ہیں موبیل حوالے کر دیتی ہیں یا ٹی وی پہ کارٹون لگا دیتی ہیں اور ریلیکس ہو جاتی ہیں اور اس پہ بچوں کے بڑے برے اثرات پڑ رہے ہیں اور کچھ ہیں جس طرح کہ میں آپ کے چینل کے میں نے جب نام سنا تو میں نے دیکھے ہیں تو ان سے ان کی ایک پوزیٹیوٹی جو ہے جنریٹ ہو رہی ہے جس طرح کی سٹوری ٹیلنگ کا میں نے سنا ہے بہت اچھا جو ہے نیا ایک پروام ہے اور اس سے میں نے بچے بڑے خوشی سے دیکھتے بھی ہیں لیکن جہاں تک وہ پہلے ایک جس طرح کہ ہمارے پڑوسی ملک میں ہو رہے ہیں جس طرح کے کارٹون ان سے بڑے وہ اگریسیو بھی ہیں اور کچھ ان میں جو فیکٹ ہے وہ نیکٹیوٹی کی طرف بھی جا رہے ہیں لڈر صاحب ہمیں آپ کی طرف ہوں گے آپ کیسے ڈیفائن کریں گی کہ ایک کارٹون سیریز یا انیمیشن جو بھی بچہ دیکھ رہا ہے that is وائلنٹ وائلنس کی ہم جو ایک دیفینیشن یا آسان لفظوں میں اگر میں بتاؤں تو وائلنس ہی ہوتا ہے جس میں کسی کو نقصان پہنچایا جا رہا ہو کسی بھی قسم کا نقصان چاہے وہ فیزیکل ہو وربل ہو یا کسی اور طریقے سے کسی بھی جب نقصان ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اگریسیو ہو گئے اب اس سے وائلنس ہوگا اور تباہی ہوگی اور قتل ہوگا جسے ہم کہتے ہیں پھر وہ اس کی ایکسٹریم کہیں بھی جا سکتی ہے تو نقصان سے بات شروع ہوتی ہے یعنی وائلنس آپ کے نزدیک وہ ہر وہ کانٹنٹ اگر کوئی بچہ ہم آپ کیونکہ سپیسیفکلی بچوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں بچہ کوئی بھی ایسا کانٹنٹ دیکھ رہا ہے جس میں ایک کریکٹر کسی کریکٹر کو نقصان پہنچا رہا ہو تو اس کو آپ کہیں گی کہ یہ وائلنٹ کارٹون ہے یا وائلنٹ انیمیشن ہے لیکن کیا آپ اس کانٹنٹ کو مختلف اقسام میں نہیں ڈیوائیڈ کریں گے کہ وائلنس کی اقسام ہے یہ جیسے کو اس کانٹنٹ2 کو مکل کریں گے کہ کسی کا نقصان پہنچایا تو جیسے کچھ ہلکا سا تھی مار دیا کوئی گالی دے دی یہ ایک مارڈ لیول کا نقصان ہے لیکن اگر کسی کو اتنا نقصان پہنچایا کہ کسی ویپن سے اس پر وار کیا تو یہ ایکسٹریم نقصان ہے تو لیولز ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہوتی ہیں وائلنس کی مثال جو ہم اب کارٹونز میں موجودہ وائلنس کو ڈیوائٹ کریں تو ایک بڑی قسم جو وائلنس کی ہوتی اس کو کہتے ہیں ترمینالوجی میں سلیپسٹک وائلنس سلیپسٹک تشدد اس کے اندر بلڈ شیڈ نہیں ہوتا اس میں کوئی ویپنز استعمال نہیں ہوتے لیکن کریکٹرز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ شدت کے عالم میں ہوتے ہیں وہ نقصان پہنچاتے ہیں پھر وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے پھر وہ گرتا ہے پھر وہ شرد مثال اس کی بہت ہی ایک نمبر ون پہ جو انیمیشن آتا ہے جو کارٹون سیریز ہم بچپن سے جو دیکھتے آئیں which is نمبر ون ان سلیپسٹک وائلنس is tom and jerry tom and jerry کو ہم نے سب نے دیکھا ہے بچپن سے ایک معروف کارٹون رہا ہے اور بڑے شوق سے دیکھتے تھے اور بچے اب بھی شوق سے دیکھتے ہیں اس کو لیکن یہ اگر آپ ریسرچ کرے تو top 10 کارٹونز میں سب سے نمبر ون پر سلیپسٹک وائلنس میں یہی کارٹون آتا ہے پھر لونی ٹیونز ہیں یہ بھی بڑے معروف سیریز تھی جو دیکھتے ہیں اس سارا سلیپسٹک وائلنس تھا جس کے اندر وہ شدت ہی ہوتی ہے وہ چوہہ بلی بس ایک دوسرے کو مارتی رہتے ہیں کسی نے کسی طرح سے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں وہ اس کے لئے کوئی نقصان پہنچاتا ہے اس کے لئے کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو اس ٹائپ کے انیمیشن کارٹون جو ظاہراً تو جس میں نہ بلڈ شیڈ ہوتا ہے جس کے اندر نہ دیتھ ہوتی ہے نہ ویپن ہوتا ہے کیا یہ نفسیاتی اثر رکھتا ہے بچے کے اوپر اور کس طرح کا اثر رکھتا ہے یہ اگر ویسے ہم کارٹون کی ایک نیچر کو دیکھیں کارٹون ہے کیا تو بچوں کے انٹرٹینمنٹ یا ان کی خوش رہنے کے لئے ان کی ریلیکسیشن کے لئے انٹرٹینمنٹ کے لئے بنائے جاتے ہیں جس سے وہ خوشی حاصل کریں لیکن اگر وہ کوئی ایسی چیزیں دکھا رہے ہیں جو بہت انریل ہے اور بچہ اس سے کچھ سیکھ رہا ہے اور وہ پھر اس پر عمل بھی کر رہا ہے تو پھر وہ نقصان کا باعث ہو سکتا ہے جیسے آپ نے بات کی انریل ورلڈ ہے نا کارٹون تو یہ بچے کو شاید اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ ریل کیا ہے اور انریل کیا ہے بچہ تو بچہ تو ہی میشور ہے دو سال تین سال چار سال میں دیکھ رہا ہے وہ جو بھی دیکھتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے جیسے اگر ٹوم ہے جیری ہے وہ چھلانگ لگا دیتا ہے چھت سے تو بچہ کہتا ہے شاید یہ لگا کے ہم بچ سکتے ہیں چھلانگ لگا کے تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ پھر بچوں کے لئے نقصان کا باعث بنتی ہیں جب ان کو یہ ڈفرنس نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں دیکھ کے اس میں سے اور کیا ہمیں نہیں کرنا چاہیے اسے آپ بھی پڑوسی ملک کی بات کر رہے تھے تو یہ مسئلہ وہاں پر بہت ہی اس وقت سیریس بنا ہوا ہے اور ایک ریپورٹ حالی میں پریزنٹ ہوئی تھی ہندوستان ٹائمز کی معروف اکبار پر ایک ریپورٹ تھی جس میں پیرنٹس کے سروے تھے اس سروے کے مطابق یہ تھا کہ موسٹ آف دے پیرنٹس اکثر والدین جو ہے وہ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ وائلنس کو کارٹونز میں کم ہونا چاہیے کیونکہ بچے جو دیکھتے ہیں انہی کریکٹرز کو امیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں اور اسی لینگویج کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو بینگ اپیرنٹ آپ کے بچے بھی کارٹون سیریز دیکھتے ہوں گے ہوں گے ویڈاوٹ نیم انکس چینل پر دیکھتے ہیں کیا ہے کیا آپ نے یہ محسوس کیا ہے کہ جو بچہ وائلنڈ بیہیوئر دیکھ رہا ہے اگریشن جو دیکھ رہا ہے وہ اس کے کریکٹر میں بھی آ رہا ہے یا وہ امیٹیٹ کر رہا ہے اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ بھی وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس طرح سے کچھ جی بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے اور میں میرا بیٹا ہے وہ اس کی کوئی ایج آٹھ نو سال ہے اور اس کی جو لینگویج ہے جس طرح کہ وہ ان کا ہندی ایک ایک ایکسن ہے اسی انداز میں سام ٹیم میں اس کے کہاں سے سنا جی وہ میں نے کارٹون دیکھیں تو اس پہ بڑا ایک وہ ایفیکٹ ہو رہا ہے اور کچھ اس طرح کے وہ خاص کر کارٹون کے ساتھ ساتھ وہ گیم وغیرہ بھی کچھ اس طرح کی دیکھ رہا ہوتا ہے تو گیمنگ جو کارٹون اس طرح کی تو وہ خود پہ اس کا ایمپلیمنٹ کرنے کی بھی کوشش سام ٹیم کر رہا ہوتا ہے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی اور ان کے ساتھ لڑائی وغیرہ کی بھی کچھ اب مجھے نہیں پتا کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ میں بزنس مصروف ہوتا ہوں لیکن یہ نظر آتا ہے کہ کارٹون اور موبیل کا جو بڑا ایفیکٹ بچوں پہ پڑ رہا ہے کیا آپ نے یا آپ کی مسز نے کبھی اس بات پر دکت کی ہے سوچنے کی کہ یہ جو کارٹون سیریز یا ٹائٹل جو چل رہا ہے اس میں وائلنس ہے کس حد تک ہے کیا یہ بچوں کے لیے سیف ہیں یا آپ نے آپ کی فیملی نے صرف بچوں کو آن کر دیا اور ٹیکٹ فور گرانٹیڈ لیا ہوا ہے کہ جو کچھ بھی آ رہا ہے آخر جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ دیکھنے تو بچوں کو انجائی کرنے تو کیا فرق پڑتا ہے اس سے لیکن کبھی کیا آپ نے بینگ ای پیرنٹ اس پہ کنسرن کیا ہے کہ شاید میرے بچوں کے ایک بیہیوئیرال چینج جو ہے جس میں اگریشن اور ہائیپر ایکٹیوٹی جو آج بہت زیادہ ہے بچوں میں شاید اس کی وجہ سے ہو رہا ہے آج جی بلکل ایسے ہی ہے اور اس پہ ہم نے کافی سوچ بچار کی ہے اور اس کے بعد ہم نے پہلا ایک کام یہ کی ہے جو کہ نہیں کرنا چاہیئے تھا میں ایک وقت اس وقت سیٹلیٹ چینل پہ بیٹھا ہوں میں نے اپنے گھر میں کیبل جو اینکٹوا دیئے اب نیٹ ایک زندگی کی ضرورت ہے میرے خیال میں جس طرح سانس ضروری ہے اس وقت جو موجودہ دور میں انٹرنیٹ بھی ضروری ہے تو انٹرنیٹ موجود ہے تو اس پہ ہم نے جو موجودہ یوٹیوب کٹز ہے وہ انسٹال کر کے دی ہے کہ آپ اس پہ کارٹون دور دیکھیں اس میں بھی لیکن آپ کی بات یہ صحیح ہے کہ اس میں بھی زیادہ وہی اس طرح کی جو لیکن کچھ اس میں بچت ہوئی ہے مجھے نظر آیا ہے تو ہم نے کچھ یہ کوشش کیے بینگے والدین کہ بچوں پہ اس کا جو اثرات ہیں جو مجھے نظر آ رہا تھا وہ تشدد وہ لڑائی جگڑا آپس میں بیند بھائیوں کا کرنا اور ایک دوسرے کو وہ کارٹونوں کی طرح یا گیمز کی طرح نظر آ رہا تھا تو ہم نے یہ کوشش کی ہے اور پتہ نہیں اب مجھے نہیں معلوم کہ ہم کتنی حد تک کم جاب رہیں لیکن کچھ فرق ضرور پڑا ہے یعنی اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ آپ نے ایک مسئلے کو دیکھا اور خود اپنے تحت اس کا ایک سلوشن نکالا وہ چاہے کس حد تک کے کامیاب ہوتا ہے کس حد تک کہ سکسسفل ہوتا ہے اس کا مطلب بنیادی طور پہ تو یہ ایک ایشو ہے جو آپ نے اپنے بچوں کے بیہیوئر میں دیکھا ہے اور یہی ہمارا پوائنٹ بھی ہے یہاں پر کہ اس کے جو ہے وہ اثرات دیفنیٹلی ہوتے ہیں کیونکہ بچہ جو دیکھ رہا ہے اس کے مائنڈ میں ایک امپریشن تو بن رہا ہے بچے چھوڑ دیں آپ بڑوں کو دیکھ لیں جو ایڈورٹیزمنٹس ہوتے ہیں ٹی وی پہ وہ کیوں ہوتے ہیں ایڈورٹیزمنٹ تاکہ آپ کی مائنڈ میں ایک امپریشن بنے اور پھر آپ اسی پروڈکٹ کی طرف راغب ہو جائیں آپ کی رغبت آپ کا اٹریکشن اس پروڈکٹ کی طرف ہو اسی طرح سے جب آپ انیمیشن کارٹونز یا بچوں کانٹینٹ دکھاتے ہیں تو نیشنرلی وہ بھی ایک مائنڈ میں ایک امپریشن ہم تو ان کے بنا رہا ہے ہم تو بڑے ہو کر کم از کم تفریق تو کر سکتے ہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے وہ تو یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں وہ اسی چیز کو جو ہے وہ صحیح سمجھنا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں یہاں پر تو یہ بات اچھی بات آپ نے کی کہ آپ نے کیونکہ ایک ری ایکٹیو سٹیپ لیا اس سے پتا چلتا ہے کہ سیریسنس ہے اس پرابلم کے اندر جی بالکل ہے صحیح ہے یہ ہمارے ناظرین کے لیے اچھا انپوٹ ہے کہ والدین اس بات پہ کنسرنڈ ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں جو میں نے ریپورٹ بتائی تھی آپ کو اندوستان ٹائمز کی اس پہ بھی یہی ہے کہ ایک خاتون کہتی ہے کہ پچھلے پانچ مہنے سے میں نے اپنا ٹی وی چینل ایک سپیسیفک کارٹون چینل بلوک کر دیا کیونکہ اس کے اوپر اتنے کارٹونز کے اندر جو ہیں وہ وائلنس آتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یوٹیوب کٹس پہ چلے جائے کہ وہاں بھی بہت سے مسائل ہیں آپ اپنے کیبل ٹی وی کے آگے باکس لگا سکتے ہیں آپ ڈش لگا سکتے ہیں جس کے اوپر آپ وہ چینل دیکھیں جس پر اچھا کانٹینٹ آ رہا ہے باقی سارے بلوک کر دیں آپ تاکہ آپ بلکل سیف ہو جاتے ہیں اس طریقے سے کیونکہ یوٹیوب ایڈ ایڈ او دی آپ نے انٹرنیٹ پہ ایکسپوزر دیا اور آپ فل ٹائم تو نہیں بیٹھے ہوئے اس نے کس وقت کہاں چلے جانا ہے آپ کو نہیں پتا ہے اور بلکل ایسا ہی ہے اور اس وقت میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے گھر میں تو یہ ہو رہا ہے جس طرح آپ نے شروع میں بات کی کہ آدھا گھنٹہ سکرین ٹائم تھا اب جو ہے آدھا گھنٹہ نے گھنٹوں پہ محیط ہو چکا ہے یہ سکرین ٹائم جو کہ اس کے اثرات بچوں پہ نظر آ رہے ہیں اور میں تو اس پہ بھی جو ہے آپ گھر میں کہ ہم جو بڑے جب اس طرح کا کام کرتے ہیں موبیل استعمال اس طرح کا یا انٹرنیٹ اس طرح اتنا زیادہ استعمال ہوتا ہے تو ایک ٹائم اگر فریم دے دیا جائے کہ اگر ہم یہ خود نہیں اپنائیں گے تو بچے بچی ہی سیکھتے ہیں بڑوں سے ہی سیکھتے ہیں تو میرا خیال ہے اب اس کی طرف ہمیں بھی اب بینگے والدین کوئی سٹیپ لینا ہوگا کہ بچوں کے سامنے ہم کم سے کم سکرین کو استعمال کریں تاکہ بچے اس سے ہم ہی کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ذرا تھوڑا سا وہ ہمارے ساتھ کھیلیں کودیں اور ہمارے ساتھ باتیں کریں میں آپ کی طرف آوں گا ڈوٹر صاحبہ کہ یہ بچے جو چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں سپیسیفکلی وائلنس اگر یہ مسلسل چل رہا ہو دیکھ رہا ہو تو کیا یہ نارملائزیشن نہیں ہوتا ہے سائکولوجیکلی کہ وہ ایک چیز کو نارمل سمجھتا ہے مثال کسی نے چھیڑا ایک کریکٹر کو اس نے اس کو مار دیا اس نے اس کو فلا کر دیا تو بچہ بھی کیا اس کو نارمل نہیں سمجھتا اپنی لائف میں کہ یہ چیز سائکولوجیکل ایفیکٹ اس کا کہ یہ نارمل ہو گیا اور کومن ان سمتنگ ایکسیپٹیبل جیسے میں نے بات کی کہ کارٹون کے پوزیٹیو ایسپیکٹ بھی ہیں اور نیگٹیو بھی تو پوزیٹیو میں اگر ہم دیکھیں بچے کی امیجینیشن امپروو ہوتی ہے وہ سیکھتا بھی ہے کارٹون سے اور وہ تو کہیں نا کہیں ان کریکٹرز میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے رون رہا ہوتا ہے انسپیریشن لے رہا ہوتا ہے رول موڈل بھی بنا لیتے اس میں سے اور جو ان کی سوپر پاورز ہوتی ہیں اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ میرے اندر بھی آئیں جیسے اگر کریکٹر میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ وہ برے لوگوں کو مار رہے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اچھا اس کا مطلب برے لوگوں کو مارنا تو سیکھتا بھی ہے یہ اس کے لئے کہیں نہ کہیں کچھ چیزوں کے لئے اچھا ہوتا ہے لیکن پھر اگین وہی بات آجاتی ہے کہ اس کی ریال لائف میں کیا اپلیکیشن ہے یہ اس سے وہ جو ہے ان اویر ہوتا ہے بچہ ایک قویشن یہاں پر جو اور آتا ہے انیلیسز میں کہ کارٹونز جس میں وائلنس ہوتا ہے اس سے بچے ڈی سینسٹائز ہو جاتے ہیں ٹوورڈز پین کیونکہ اس نے دیکھا کریکٹر نے اس کو مارا پھر وہ بلی اٹ گئی پھر وہ چوا پھر سے کھڑا ہو گیا پھر پیٹا پھر اٹ کے کھڑا ہو گیا تو وہ ڈی سینسٹائز ہو جاتا ہے اس کی حص جو ہے وہ نہیں رہتی کہ کوئی کسی کے پین سورو جو سفرنگز ہوتی ہیں وہ جو اس کے اندر ختم ہو جاتی ہیں تو کیا یہ لانگ ٹم میں اس کی شخصیت پہ جا کر کے اثر انداز نہیں ہوتا وہ اس ویری لیمیٹیٹ کہ آپ کے سٹیٹ ٹی وی کے اوپر جو آ رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں لیکن آج آپ کے سب چیز آپ کے ہاتھ میں ہیں جو چاہیں آپ جس وقت دیکھ سکتے ہیں کانٹین ٹائم آپ کا بڑھ گیا ہے تو اس کنڈیشن میں یہ جو ایفیکس آتے ہیں کہ بچہ دوسروں کے درد اور دوسروں کے گم اور دوسروں کی مشکلات کو پر بلکل بے حص ہو جاتا ہے وہ سمجھتا ساری دنیا ہی کارٹون ہے ایسے ہی ہے کسی کو چھوٹ لگی تو وہاں دیکھا اس نے کارٹون میں کوئی اثر نہیں پڑا تو زندگی میں بھی اس طرح سے نہیں ہوتا ہوگا اور میں سمجھتا ہوں یہ ہو رہا ہے آج جو دنیا میں ظلم اور تشدد ہے ساری دنیا میں جو ہو رہا ہے ہم جو بے حص ہو گئے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اتنا وائلنٹ کانٹینٹ دیکھا ہے اور دیکھ رہے ہیں نا صرف بچے بڑے بھی جو دیکھ رہے ہیں ہالی ووڈ موویز فل آف وائلنس ہوتی جس میں بلڈ شیڈ اور گنز اور ویپنز ہم اتنے ڈی سنسٹیوٹی ہو گئے ہیں کہ ہمارے اندر حص نہیں رہی ہے کہ یہ چیز تو نارمل ہے ہم ہزاروں لوگوں کو گیم میں مار دیتے ہیں کتنا خون بہا دیتے ہیں تو اگر کسی مظلوم کا خون بہ بھی رہا ہے کسی مملکت میں کسی ملک میں تو اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے ہماری جو سنسٹیوٹی ہے وہ نہیں رہتی ہے بلکل بہت سے جی جورتی نہیں بے حص ہوتی ہے تو ای تنگ یہ جو میرا پوائنٹ تھا آپ کے سامنے میں صرف آپ سے اس کے پر یعنی تصدیق چاہتا تھا یا اس کے پر کلیریفیکیشن اور مزید کے کیا یہ ڈی سنسٹیوٹی آتی ہے اس طرح کے کنٹینیوز دیکھنے سے بچوں کے اندر بلکل آتی ہے اور اس کو لگتا ہے کہ اگر میں ریش ڈرائوینگ کر رہا ہوں کچھ بھی اب میں نے بندہ مار دی تو اس سے کوئی مجھے فرق نہیں پڑا بلکہ ریوارڈز مل رہے ہیں تو جو ریوارڈ مل رہا ہوتا ہے وہ انسان کو یہ میسیج دیتا ہے کہ یہ کوئی اچھا کام ہے اور مجھے کرنا چاہیے تو وہی بات آجاتی ہے کہ انسان ڈی سنسٹیوٹیز کیوں ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو ریوارڈ مل رہا ہے تو گیم میں تو وہ اپلی کیبل ہے لیکن ریال لائف میں کتنا اپلی کیبل ہے یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا اس کے اڈگیٹ والے اس کو سمجھا رہے ہیں روک رہے ہیں کیا اس کا خیال رکھ رہے ہیں کیا اس کو بتا رہے ہیں کس کا کونسیکوینس کیا ہے اگر کوئی ووچ کرنے والا ہے نہ ہو تو زیادہ مشکل ہو جاتا ہے ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے ناظرین ہماری گفتگو اسی موضوع پر جاری رہے گی بریک کے بعد دیکھتے رہیے پروگرام باغ پان اگر آپ کو ہورا ٹی وی کے ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارا ساتھ دیجئے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہاں ساتھ ہی ساتھ بیل آئکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہن سکے موضوع ہمارا جاری ہے کہ کارٹونز کے اثرات تشدد اور اگریشن کے حوالے سے وہ کارٹونز جن میں تشدد ہوتا ہے اگریشن ہوتا ہے کچھ کارٹونز ایسے ہوتے ہیں جس پر والدین فوری طور پر حساس ہو جاتے ہیں جس میں بلڈ شیٹ ہوتا ہے جو کہ بڑے بچوں کا ہوتا ہے لیکن اکثر کارٹونز آج کے دور میں بچے جو ہیں وہ انڈر ٹین انڈر الیون کے بچے ہی دیکھتے ہیں بڑے بچے جو ہیں وہ گیمز کی طرف چلے جاتے ہیں اور وہ دوسرے ٹائپ کے کانٹینٹس کی طرف انخہ رجحان بڑھ جاتا ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ ایک کارٹون کی کیٹیگری جو بہت عام ہے جس سے ہم وائلنٹ اتنی آسانی سے کنسیڈر نہیں کرتے ہیں وہ ہیں سلیپسٹک تشدد جس کے اندر فنی کریکٹرز ہوتے ہیں کامیڈی ہوتی ہے فن ہوتا ہے لیکن وہ فن وائلنٹ طریقے سے ہوتا ہے بہت ہی اگریشن ہوتا ہے اس میں بچے کا مائنڈ ایک جگہ نہیں ٹکتا ہے ایک کریکٹر دوسرے کریکٹر کے پیچھے بھاگ رہا ہے وہ اس کو مار رہا ہے وہ اس کو پٹک رہا ہے وہ اوپر سے گرتا ہے تکڑے تکڑے ہو جاتا ہے دب جاتا ہے کسی چیز کے نیچے پھر سیدھا ہو کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اس طرح کی چیزیں جو ہو رہی ہوتی ہے یہ بچے کے مائنڈ میں ایک اگریشن اور ہائپر ایکٹیوٹی بھی پیدا کرتی ہے میں نے ایک سٹیٹسٹکس پڑھی جس کے مطابق جو بچے اس ٹائپ کے بہت ہی تشدد والے کارٹونز دیکھتے ہیں اراؤنڈ سیونٹی ایٹ پرسنٹ بچے جو ہیں وہ ڈارک اندھیری اور تنہا جگہوں میں جانے سے گھبراتے ہیں اگر آپ ان کو گھر میں چھوڑ دیں گے بیٹا آپ نے اکیلے رہنا ہے آج ہم جا کر کئی باہر آتے ہیں وہ ڈر کہتا ہے میں نہیں رہ سکتا کے لئے مجھے ڈر لگتا ہے ایک اور سٹیٹسٹکس کے مطابق سیونٹی ون پرسنٹ بچوں کے اندر یہ احساس آ جاتا ہے کہ دشمن کو قتل کر دینا مار دینا is the right thing to do اس سے ہٹ کے کوئی نہیں جو آپ کو تنگ کریں جو آپ کا دشمن اس کو شوٹ کر دیں اس کو ختم کر دیں کوئی مرسی نہیں ہے کوئی کمپرمائز نہیں ہے کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے صرف قتل ہے یہ اس ٹائپ کے ایک بہتی اگریسیو لیول کے اوپر اس وقت دنیا کے اندر ریسرچ ہیں اگر والدین صرف تھوڑا سا کنسرن ہو کر ریسرچ ہی کر لیں انٹرنیٹ پر جو سٹیڈی ہیں تو اس کے سامنے بہت کچھ آ جاتا ہے اور سامنے وہی کریکٹرز وہی کارٹونز جو بچے دیکھ رہے ہیں اس ریسرچ میں نزل آتا ہے کہ ہمارے بچے تو یہی کارٹونز دیکھ رہے ہیں ٹی وی پر پیٹھ کر جس کے اندر یہ چیز آتی ہے میں آپ کے سامنے کچھ فیمس کارٹونز کو لسٹ کرتا ہوں جو بہت ہی عام ہے جس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں وائلنٹ ہے لیکن یہ دنیا کے ٹاپ ٹین ٹاپ ٹوئنٹی کارٹونز کی لسٹ میں آتے ہیں جس میں سب سے پہلے اسے میں نے کہا ٹوم این جیری ہے ٹوم این جیری میں کچھ کے نام لیتا ہوں جو یہاں کامن ہیں لونی ٹیونز سپانج باب جو کہ بڑا ہی کامن کارٹون ہے سپانج باب یہ بلکل وائلنٹ کٹیگری میں آتا ہے پنگ پینثر پاپے سکو بی ڈو اور مسٹر بین تک کے انیمیٹڈ سیریز جو ہے وہ وائلنٹ کارٹونز میں آتی ہیں جس سارے کارٹونز میں فن ہے لیکن اس کے اندر جو ہے وہ وائلنٹس موجود ہے اور ہم اس کو بڑی آسانی سے جو ہے وہ نظرانداز بھی کر دیتے ہیں پھر ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں پر اس کا کیا اثر ہو رہا ہے کیا آپ بینگ اپیرنٹ اور بینگ ای سیکلوجسٹ کہ اس دور میں موجودہ دور میں بچوں میں ہائپر ایکٹیوٹی ایگریشن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے ایس کمپیٹ ٹو ٹوئنٹی ایرز بیفور دیکھیں آپ نے ریسرچ کا حوالہ دیا ہے کہ کچھ بچے اس طرح اس میں میں ایک چیز اور بھی ایڈ کر لوں ایک ریسرچ میں بھی پڑھ رہا تھا اس میں یہ ہے کہ کچھ بچے وہ باہر جاننے سے گھبراتے ہیں اور وہ تنہائی پسند بھی ہو جاتے ہیں اور یہ بھی ایک والدین اس حوالے سے بھی پریشان ہوتے ہیں کہ اگر وہ کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو بچہ کہے گا بس جی مجھے انٹرنیٹ یا وہ مجھے کارٹون لگا دیں میں اس پہ جو ہے مجھے اکیلے چھوڑ دیں میس کے بچے اس حد تک اور وہ اس کے بعد جیسے جیسے یہ کیونکہ یہی یہ جو ہوتی ہے اس کی گروئنگ کی تو اس کے بعد اس کے جو اعتماد کی ہے وہ کمی رہتی ہے اور دوسرا جہاں پہ آپ نے یہ بات کی ہے کہ ہم واقعی ایسی چیزوں کو جس طرح کہ آپ نے حوالہ دیا ہے مختلف ٹامنٹ جیری کا میسٹر بین کا پنک پیندھر کا تو اس میں واقعی ہم جو ہے بینگ والدین یا ہم تو بالکل نظرانداز کر دیتے ہیں کیونکہ ہم خود بھی یہ دیکھ کیا ہیں لیکن اس میں دیکھا جائے واقعی اس میں ہائی وائلنس ہے اور ہم پدھنے ہی نا جانے آپ نے وہ کیا کہتے ہیں ناسمجھی میں اسے نظرانداز کی جا رہے ہیں اور واقعی بچوں پہ اس کا ایفیکٹ پڑھ رہا ہے بینگ ایک لینکل سیکلورجسٹ کیا آپ اس چیز کو اگری کرتی ہیں کہ ہائیپر ایکٹیوٹی این اگریشن ان دس ایرہ اس مچ مور دن بیفور پہلے سے بہت زیادہ بڑھ چکا ہے یا سی دیفنیٹلی بیکوز اگر ہم دیکھیں تو جو ہماری ذہنی صحت ہے وہ ہی بہت زیادہ ورس ہو گئی ہوئی ہے جو پہلے ایک پچاس سال کے آدمی میں جو ذہنی ایشوز ہوتے تھے بیماریاں ہوتی تھیں وہ اب بچوں میں بھی دیکھنے میں آ رہی ہیں کہاں کوئی پہلے سنتا تھا کہ بچے کو انگزائیٹی ہے بچے کو ڈپریشن ہے یہ نہیں ہوتا تھا لیکن اب یہ چیزیں ساری آ رہی ہیں ہمارے میڈیا سے آ رہی ہیں ایکسٹرنل انوائرومنٹ سے بھی آ رہی ہیں کچھ بندہ ایڈ گٹ سے بھی سیکھتا ہے انسان تو یہ ساری چیزیں اگر میں سانٹیفک لیول پر بات کروں تو ہمارے برین سے شروع ہوتی ہیں اب برین میں ہمارے نیورونز ہوتے ہیں اگر بچہ وہ گھنٹو گھنٹو دیکھی جا رہے ہیں ایک ہی طرح کا کنٹینٹ تو اس کا مطلب ہے اس کی اسی طرح کی سوچیں بھی ڈیویلپ ہو رہی ہیں اسی طرح کی ایموشنز اس کے ڈیویلپ ہو رہے ہیں بچے آج کل اتنے ایریٹیبل ہوتے ہیں پہلے ہوتا تھا بچے بہت ہنسپک ہوتے تھے آپ انہیں پیار کرتے تھے پاس بلاتے تھے وہ بڑے فرینڈلی آپ کو لگتے تھے آج کل کے بچے آپ کو دیکھ کے ہی لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ہائپر ایکٹیو ہیں بہت ایریٹیبل ہیں جلدی بات نہیں سنتے ملنا نہیں چاہتے آپ سے تو یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں ہماری ایموشنل لائف میں سوشل لائف میں یہ بہت زیادہ پریشانی کریئٹ کر رہی ہیں اور اگر میں گھنٹو گھنٹو دیکھنے کی بات کرو تو وہ جو فیزیکل ایفیکس آتے ہیں کہ ہیلت ایفیکٹ ہوتی بچوں کی ان کی آنکھیں ان کی مسئلز انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کھانا ہے پینا ہے سونا ہے وہ بس دیکھتے رہتے کیونکہ وہ بہت سٹیمولیٹنگ ہوتی برین کے لیے کارٹونز دیکھنا ہر وقت یعنی یہ چیز ایکسیپٹیبل ہے کہ دیر ایز پیراڈائم شفٹ جو آ چکا ہے بچوں کے بیہیوئر میں اور اس کے اوپر سب سے بڑا جو اس کا کاؤز ہے وہ یہی ہے کہ جو بچے دیکھ رہے ہیں جو انپوٹ ان کے اندر جا رہا ہے وہ ان کے مائنڈ کے اوپر ایک اثر چھوڑ رہا ہے جس کے وجہ سے مختلف بیہیوئر آ رہا ہے اب یہ بیہیوئر کے اوپر مختلف ریسرچ ہوتی ہے ایک فیکٹ تو کامن ہے کہ دیر ایز بیہیوئرل چینج جو ان کے اندر تبدیلی ہیں اور یہ پیرنٹس بھی ایکسپیرینس کر رہے ہیں اس چیز کو اور اگر انیلائز کر رہے تو اگر ہنڈر پرسنٹ نہیں تو ایک بڑا پورشن جو ہے اس میں کانٹینٹ کا ہے جو بچے دیکھ رہے ہیں یا کھیل رہے ہیں کسی نہ کسی طرح سے جو وہ کانٹینٹ کے کانٹیکٹ میں آتے ہیں تو وہ کانٹینٹ جو ہے ان کو اس طرح کا بیہیوئر ان کے اندر پیدا کر دیتا ہے اب یہاں پہ ایک اور کٹیگری ہوتی ہے انیمیشن کارٹونز کی جو شاید بچے آپ کے بھی دیکھتے ہوں گے بچے سب سے پسند بھی کرتے ہیں اس چیز کو یہ تھوڑے بڑے بچے ہو جاتے ہیں اب آؤ سکس ان سیون سپر ہیروز سپائیڈر مین بیٹ مین اور اس ٹائپ کے پاور پوف گرلز یہ سارے سپر ہیروز ہوتے ہیں جو بچوں کو بڑا اٹریک کرتے ہیں اب یہ سپر ہیروز اگر آپ دیکھیں تو اکثر وائلنڈ سپر ہیروز ہی ہوتے ہیں آپ کو بہت کم کارٹونز ملیں گے جس میں سپر ہیرو ایک دانش اور اکل اور دانائی کے ذریعے مسائل کو حل کر رہا ہو وہ صرف سپر نیشنل پاور یوز کر کے ایک پتہ نہیں کون سی بیم لیزر بیم یہ وہ فلا کر کے وہ کسی طرح سے جو ہے نا وہ ایک بالکل انریالسٹک چیز جو ہے وہ کر رہا اور بچے اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ اٹریکٹ بھی ہو جاتے اس سے اور اور ریسرچ میں بھی یہی ہے کہ سپر ہیروز کے کانٹینٹ کی وجہ سے اگریشن بچوں میں بہت بڑھ جاتا ہے مثال بینٹین جیسے کارٹونز ہوتے تھے پہلے اس میں تو کم تھا وائلنڈ سپر بھی لیکن باقی جو کارٹونز اس وقت آتے ہیں سپر ہیروز کے یہ بھی اگریشن کا ایک سبب بنتا ہے ہم یہاں پر ایک بریک لیں گے بریک کے آنے کے بعد ہمارا اہم جو کوئیشن ہوگا اس موضوع کے حوالے سے کہ آخر ان چیزوں کا سلوشن کیا ہے پیرنٹ سائٹ پہ سلوشن کیا ہے میڈیا انڈسٹری سائٹ کے اوپر سلوشن کیا ہے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے آیا ہم انکنسرنڈ ہیں اپنے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے یا ہمیں کوئی سیریس سٹیپس یہاں پر لینے کی ضرورت ہے ناظرین ساتھ رہیے ہمارے دیکھتے رہیے پروگرام باغبان اگر آپ کو ہورا ٹی وی کے ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارا ساتھ دیجئے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہاں ساتھ ہی ساتھ بیل آئکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہن سکے موضوع ہمارا جاری ہے امپیکٹ آف کارٹونز وائلنس اور ہائپر ایکٹیوٹی کے حوالے سے اب تک ہم نے اپنے مہمانوں سے بھی یہ ڈسکس کیا کہ کارٹونز میں وائلنس موجود ہیں اور اس وائلنس کا اثر بھی بچوں میں دیکھا جاتا ہے خصوصاً بچے اگریسیو ہوتے جا رہے ہیں ہائپر ایکٹیو ہوتے جا رہے ہیں اور مختلف ترقیہ کی مشکلات ان میں نظر آتی ہیں جیسے کہ سبلنگ وائلنس جو بہت کومن اس وقت ہو کیا ہے دیکھتے ہیں سب سے پہلا تارگیٹ تجربہ کرنے کا ان کے اپنے بھائی بہن ہوتے ہیں وہ انہی کے اوپر تجربہ کرتے ہیں پھر دوستوں کے ساتھ کرتے ہیں اور جو سکولز میں وائلنس بڑھتا جا رہا ہے جو کرمینل لیول تک پہنچ گیا ہے بہت سے کیسز میڈیا میں آ جاتے ہیں کہ بچے بڑی شدت کے ساتھ ایک دوسرے کو مارتے ہیں سکول میں شاید اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ یہ اگریشن ان کے اندر راسک ہوتا جا رہا ہے بچپن سے یہ دیکھتے ہیں اب ہمارا سوال یہاں اکتا ہے کہ ہم ان اس ایشو سے بچانے کے لیے بچوں کو کیا کریں نمبر ون آپ بچے کو کانٹنٹ سے محدود تو نہیں کر سکتے ہیں محدود تو کر سکتے لیکن اس کو محروم نہیں کر سکتے ہیں اس کو ریسٹرک نہیں کر سکتے کہ بالکل وہ کارٹونز انیمیشن دیکھنا ہی چھوڑ دیں یہ بچہ ہے یہ میچور ہے وہ ریل کانٹنٹ تو دیکھ نہیں سکتا اس کو اسی چیز کو دیکھنا ہے اب جب آپ اس کو ریسٹرک نہیں کر سکتے ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ اس نے دیکھنا ہی ہے تو بینگ اپیرنٹ آپ نے ایک آپشن تو بتا دیا کہ یوٹیوب کٹس پہ چلے جائے وہ آئیڈیل نہیں ہے لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بینگ والد اور آپ کی میسز بھی کیا اتنا ٹائم این ایفرٹس لگا سکتے ہیں کہ ہر کانٹنٹ کو سیگریگیٹ کریں کہ یوٹیوب کٹس پر بھی جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کانٹنٹ کو سیگریگیٹ کرنا پڑتا ہے وائٹ لسٹ ان بلیک لسٹ کچھ کو بلیک لسٹ کرنا ہوگا یا وائٹ لسٹ کرنا ہوگا کیا دکھانا ہے آپ نے یا کیا نہیں دکھانا ہے تو یہ لاکھوں کانٹنٹ میں سے آپ کیسے بلیک لسٹ کریں گے بالکل ایسے ہی ہے سب سے پہلے ہم جس معاشرے میں سانس لے رہے ہیں اس معاشرے میں جو باپ ہوتا ہے وہ پتہ نہیں بچوں کی نزدیک وہ دوست ان کا نہیں ہوتا ان کا وہ بس کیا کہتے ہیں کہ ایک ڈرونہ ایک روپ سا کہ باپ آگیا ہے بچے سہم جاتے ہیں سب سے پہلے والد کی جہاں تک ذمہ داری ہے وہ بچوں کے ساتھ فرینک رہے اور بچوں کے ساتھ گفشپ کرے جب گفشپ کرے گا تو تب جب ان کا جو ماحول فرینک ہوگا تو اس پہ وہ بچوں کی جو ایکٹیوٹیز ہیں ان پہ وہ ڈسکس کرے گا جو وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ بچے اس طرح کے ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں کہاں سے سیکھی ہے جی جی میں نے کارٹون دیکھا ہے کون سر کارٹون دیکھا ہے جی وہاں فلان دیکھا ہے جب اس طرح کا اس سے پتہ چلے گا کہ یار یہ اچھا اس پہ ایفیکٹ کر رہا ہے یا اس پہ برے اثرات چھوڑ رہا ہے تو برے اثرات چھوڑ رہا ہے تو والدین کو وہ چاہیے کیونکہ موسٹلی جو ہم آج کل جو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو کارٹون دیکھ رہے ہوتے ہیں کیبلز ابھی ہے لیکن زیادہ ہم انٹرنیٹ آج کل ہر جگہ مشکل کر تو وہاں پہ وہ سرچ کرتے ہیں تو وہاں پہ جو اس طرح کے واقعی آپ کی بات صحیح ہے کہ لسٹ بنانا انہیں بلیک لسٹ کرنا جو برے اثرات چھوڑتے ہیں یا جو اچھے کارٹون ہے ان کو جو ہے آلیدہ کرنا بڑا ایک مشکل کام ہے لیکن جب آپ تھوڑا سا بچوں کو بیگنے والد اگر آپ تھوڑا سا ٹیم دیں گے ان کے ساتھ گف شپ کریں گے یا فرینک ماہول میں تو وہ میرا خیال میں بہتر رہے گا اس میں آپ کو بچے کو سمجھنے میں بڑی آسانی رہے گی جس سے آپ بچے کو لیکن آپ ایک چار سال کے پانچ سال کے بچے کو جو کارٹون دیکھ رہا ہے اسے کیسے یہ سمجھا سکتے ہیں کہ کیا چیز آپ نے دیکھنی ہے کیا چیز آپ نے نہیں دیکھنی ہے نہیں یہ نہیں سمجھا سکتے لیکن یہ ہم کر سکتے ہیں کہ یہ جو کیونکہ سرچ ہسٹری آپ کے سامنے آرہی ہوتی ہے پتا چل جاتا ہے کہ بچہ دیکھ کیا آرہا ہے اگر آپ کو بھی تھوڑا بہت ٹائم جب اب نکالیں گے تو اس وقت پتا چلے گا یار نہیں یار یہ چیز نہیں ہے اسے جو ہے نا اسے آپ بلوک کر دیں اسے جو ہے نا اسے بلیک لفٹ میں لے جائیں تو میرا خیال میں کچھ بہتری کی امید کی جا سکتی ہے یعنی ایک پروسیجر پیرنٹس کو ایک ایس او پی فالو کرنا ہوتا ہے کہ جو انیمیشن کیونکہ دیکھیں ایک انیمیشن کے اندر سو اپیسوڈ دوسو اپیسوڈ تین سو اپیسوڈ کئی سو اپیسوڈ ہوتے ہیں ایسا یہ اب ممکن ہے کہ کسی ایک دو اپیسوڈ میں ایسی چیز آ جاتی ہے میرے ایک عزیز تھے وہ ان کے بچے مسٹر بین دیکھتے تھے انیمیشن تو انہیں کہا یہ تو بلکل سیف ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میں نے ان کو کہا یہ والا اپیسوڈ ذرا آپ کھولیں اس وقت کامل انہیاں عورت کی تصویر ہے یہ ایک بیگراؤنڈ کے اندر ایک سبلیمنل طریقے سے ایک چیز کو ایک اپیسوڈ کے اندر آ رہی ہے بلکل ایسی بڑے شوق ہو گئے کہ یہ آپ نے کیا مجھے بتا دی ہے تو بچے سارا دن یہی دیکھتے رہتے ہیں تو اب اتنے سارے اپیسوڈز کو فلٹر کرنا بہت مشکل کام ہے یہ تو مشکل کام ہے بہت ہی مشکل کام ہے تو ایک ایسو پی تو بن سکتا ہے کہ پیرنٹس کم از کم جا کر کے ریسرچ کریں کہ بچہ کیا دیکھ رہا یہ بیسک چیز تو وہ کر سکتے انٹرنیٹ آپ کے پاس ہے آپ گوگل کریں آپ کو ڈیٹا مل جاتا ہے ایسے یہ کہ اس کے اندر کیا فریویوز کیا ہیں پیرنٹس کے بہت سے پیرنٹ دنیا میں ریویوز دال دیتے ہیں نیٹ پر جا کر کے ہمارے یہ کلچر نہیں ہے لیکن باہر کے دنیا میں یہ کلچر ہے کہ وہ ریویوز دیتے ہیں کہ اس سے میرا بچے میں یہ پرابلم آیا ہے یہ سیف ہے یہ انسیف ہے اس میں کیا اسی چیز ہے کیا نہیں ہے یہاں پر یہ کون ایشو بھی آتا ہے کہ جن چیزوں کو ہم ایک ویسٹرن میڈیا جس کو وائلنس کہتا ہے اور ایک اسلامی پرسپیکٹیف سے جب ہم دیکھتے بینگا مسلمان وہاں بھی ایک فرق آ جاتے ہیں مثال ہمارے پاس ہوتے ہیں کوسٹیوم انیمیشن یوں ہسٹوریکل سیریز ہوتی ہیں یعنی انبیاء کے جنگ کے واقعات اس سے بھی وائلنس ہوتا ہے وہ تو بچوں کو دیکھنا ہوتا ہے کیونکہ اس میں کلیر ڈیفینیشن ہوتا ہے حق اور باطل کا کہ صحیح کی ایسا آپ نے بھی پہلے فرمایا کہ ان کو پتا چلنا چاہے کہ ووٹ اس رائٹ اور ووٹ اس رونگ تو ایک ریالیٹی ورلڈ میں جب وائلنس آ جاتا ہے تو اس کا ڈیفرنٹ امپیکٹ ہوتا ہے لیکن وہاں کی اگر آپ چلے جائیں ویسٹرن ورلڈ میں تو وہ ہر چیز کو وائلنس ہی کلاسیفائی کر دیں گے چاہے وہ ریالیٹی ہو ہسٹری ہو نون ہسٹری ہو نو ایٹ اس ناٹ سیف فور چائلڈ تو یہ بھی سارے کنسرنس ہوتے ہیں جو ایسپیکٹس کو پیرنٹس کو دیکھنا ہے یعنی ایونچلی آپ کا جو انپوٹ ہے اس کے اوپر وہ یہ ہے ناظرین ہمارے مہمان کا کہ پیرنٹس کو کوشیس ہونا پڑے گا انہیں اس پر متوجہ ہونا پڑے گا ٹائم دینا ہوگا کہ آخر ان کے بچے کیا دیکھ رہے ہیں یا اگر خود نہیں دیکھ سکتے ہیں ساتھ تو کم از کم ریسرچ کریں یہ ایک اس کا سلوشن پریکٹیکل جو آپ کے نزدیک ہے میں آپ کی طرح آؤں گا روٹساہب ہے سائیکلوجیکل تو اس کے اثرات ہوتے ہیں تو کیا کوئی ایسی ٹیکنیک ہے سائیکلوجی میں جس سے آپ بچے کے بیہیوئر کو observe کر کے یہ analyze کر سکیں کہ یہ جو دیکھ رہا ہے اس کی وجہ سے اس کے اوپر یہ اثر ہو رہا ہے and I need to be a big a parent مجھے concern ہو جانا چاہیے یہاں پر جو باتیں آپ نے کی میں اس کو extend کروں گی کہ culture to culture vary کرتا ہے ہمارے ہاں جیسے بچوں کو مارتے بھی ہیں بہت زیادہ تو آپ دیکھتے کہ یہاں وہ consider نہیں ہوتا کہ وہ violence ہے تو لیکن جہاں تک بات رہی ہم کچھ limit کر سکتے ہیں کچھ گھنٹوں کے لیے اس کے watching کو لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ participate کریں اس کے ساتھ دیکھیں اس کا perspective دیکھیں کہ وہ ایک cartoon دیکھ رہے تو وہ اس سے کیا سیکھ رہے آپ friendly طور پر اس سے communicate کر سکتے ہیں روزانہ کی basis پر کہ آج جو cartoon آپ نے دیکھا آپ نے اس سے کیا سیکھا آپ کو کم سے کم یہ idea ملے گا کہ آپ کا بچہ کیا absorb کر رہا ہے سب کا perspective ایک جیسا نہیں ہوتا کچھ بچے زیادہ violent ہو جاتے ہیں کچھ بچے اسے funny ایک material دیکھ کے آپ وہ رام سکتے ہوتے ہیں تو بچے کا perspective دیکھنا چاہیے کہ وہ اس سے کیا absorb کر رہا ہے and then کہاں پہ ہمیں intervene کرنے کی ضرورت ہے کہاں ہمیں اس سے بات کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمارے سے کتنا فرق ہے اس content کا ہماری reality سے ہماری life سے اور اس کا کیا consequence ہو سکتا ہے یعنی participation parents کا بچوں کے ساتھ بہت ضروری ہے اور I think یہاں پر اور دو طرح کے viewership ہے بچوں کی ایک ہے big screen viewership جو کہ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر participation زیادہ آسان ہو جاتا ہے کہ ممکنے ماں پیچھے کچھن میں بنا رہی ہے سامنے ٹی وی چل رہا ہے لیکن جب small screen پر آتے ہیں بچے کے ہاتھ میں آپ نے فون دے دیا I think that is dangerous وہ وہاں پر کیا کر رہا ہے تو میں تو یہ ہم نے پہلے بھی اپنے پروگرام میں suggestion دیا ناظرین کو ہم تقرار کرتے ہیں اس بات کی کہ چھوٹے بچوں کو سمارٹ فون نہ دے ان کے لئے ممنوع کر دیں بلکل آیا آپ چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں چھوری دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں مانچس کی ڈبی دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں سگیرٹ کا پیک دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں کیونکہ آپ کو clear پتا ہے اس کے خطرات ہیں ان کے خطرات کو بھی جانے ہیں جو content وہ دیکھ رہے ہیں اس mobile کے خطرات کو بھی جانے ہیں اگر آپ mobile کے خطرات بچوں کے لئے اگر اس کو study کر لیں تو میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے یہاں پر ایک جملہ کہتا ہوں کہ اگر بچے کے ہاتھ میں ازدہ ہوگا نا ایک ازدہ وہ شاید اتنا آپ کو خطرناک نہ لگے جتنا یہ mobile phone ہے اگر بچے کے ہاتھ میں یہ آ جائے تو اتنا dangerous ہے اور ماں اپنی سہولت کے لئے بچوں کے ہاتھ میں mobile دے دیتی ہے تو content دکھانا ہے تو آپ big screen پہ دکھائیں جہاں آپ participate کر سکے بچے کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکے یا فوراں آپ کو spot ہو جائے کہ یہ کیا دیکھ رہا ہے اس میں تو غلط چیز آ رہی ہے یہ نہیں سے دیکھنا چاہیے تو یہ اچھے inputs ہیں آپ کے کہ ایک participation ہونا چاہیے دوسرا parents کو cautious ہونا چاہیے concern ہونا چاہیے اور research کرنا چاہیے کہ بچے کیا دیکھ رہے اور ان کو restrict کر رہے لیکن ایک تیسرا solution بھی ہے اس کا جس کی طرف ہم اکثر نہیں آتے کیونکہ ہماری قومی مزاج جو ہے وہ سمجھوتے کا مزاج ہے compromise اگر بجلی نہیں ہے تو generator on کر دے UPS لگا دے UPS نہیں ہے تو generator on کر دے generator نہیں ہے تو solar لگا دے لیکن اس کی طرف نہیں جاتے کہ بجلی کیوں نہیں ہے اس کو solve نہیں کرنا چاہتے ہمارا یہ قومی مزاج ہے اگر ایک میڈیا میں خرابی ہے تو کیوں نہیں ہم alternate میڈیا کی طرف آتے ہیں اپنا میڈیا بنائیں جس میں educational cartoons educational animation بہت ہے دنیا میں available جس کو آپ لا کر کے curate کر کے اس کو treatment دے کر کے اگر کوئی ایسی چیز اس میں سے نکال کر کے بچوں کو دکھا سکتے ہیں اور ان کو used to کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں کمرشل دور میں جس دور میں آپ کمرشل دور میں رہتے ہیں آج education بھی کمرشل ہے آج medical بھی کمرشل ہے sorry to say I have doctor but it is کمرشل یہ ایک fact ہے جی بالکل ایسے ہی ہے میڈیا سب سے زیادہ کمرشل ہے ایسے ہی ہے میڈیا کو کوئی پروانی ہوتی کہ قوم کو میں کیا دکھا رہا ہوں ان سے میں کیا بات کر رہا ہوں مجھے TRP چاہیے مجھے orders چاہیے مجھے advertisement چاہیے مجھے پیسہ چاہیے کہی سے بھی مل جائے کسی narrative سے مل جائے کچھ بھی مل جائے مجھے پیسہ چاہیے وہی reward system والی بات ہے اب یہاں پر ایک alternative میڈیا کی ضرورت ہے ہمیں نہ صرف بچوں کے لیے بڑوں کے لیے بھی چاہیے لیکن بچہ جو سیکھے گا بچپن سے کنٹرول کر لیا تو وہ آگے کام آسان ہو جائے گا بڑوں پہ کنٹرول کرنا ایک difficult کام ہوتا ہے کہ اس کو پیشے سارا clean up کرنا ہے آپ نے بچہ ابھی fresh ہے زیادہ کچھ اندر گیا نہیں ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں اور یہ project ہمارا یہ channel اسی مقصد کے لیے ہے کہ جو safe ہے بچے کے لیے جس پر violence کو ہم نے بہت کنٹرول کیا ہوا ہے سلیپسٹک violence ہوتا ہے کہیں کہیں لیکن وہ بھی کنٹرول ہوتا ہے ایک positive perspective سے آتا ہے بیچ میں اس طرح سے نہیں آتا ہے سارے episodes کو view کرتے ہیں review کرتے ہیں چیزوں کو اور اکثر content Islamic countries سے ہی source ہوتا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو تو it's a safe place اور نہ صرف یہ ہم نے اپنا youtube پر بھی ہم نے content رکھا ہوا ہے لیکن limited صرف taste develop کرنے کے لیے والدین کے لیے کہ ان کو پتا چلے کہ کس type کا content ہے لیکن mobile app رکھا دکھ دیا ہے تاکہ اگر بچے کو دکھانا بھی ہے تو youtube وغیرہ سب بلوک کر دے parental control سے اور mobile app download کرے آپ چینل کا اور اس پر safe content بچے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تو یہ بہت ہی اچھا fruitful discussion رہا ہے ہمارا ایک طرف آپ being والدین کا ایک input ہے کہ parents کو involved ہونا چاہیے parents کو assess کرنا چاہیے دوسری طرف being a psychologist آپ کا یہ message ہے ہمارے viewers کو کہ they need to participate with their children on what they are doing اور تیسی طرف being a media entity ہمارا message یہ ہے viewers کو کہ we are creating an alternative media ایک متبادل media ہم نے بنایا ہے انشاءاللہ اور اللہ نے توفیق دی تو یہ کامیاب ہو جائے گا اور ایک دن یہ واقعی ایک practical alternative ہوگا where ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے چینل پر بچا بیٹھیں تو والدین ریلیکس ہو کر کہ سو جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے they are in safe hands یہ ہماری کوشش ہیں انشاءاللہ آپ والدین اور آپ professionals کے تاؤن سے یہ انشاءاللہ کامیاب ہوگی اللہ تعالی کی مدد اللہ تعالی کی نصرش شامل حال ہوگی انشاءاللہ ناظرین ساتھ رہیے ہمارے یہی پروگرام ہے ہمارا باگبان جس میں ہم awareness دیتے ہیں آپ کو مختلف موضوعات کے اوپر تاکہ آپ کی آگاہی بڑھے اور آپ کو ایک جہت ملے اور direction ملے تاکہ صرف آپ ان باتوں پر سوچیں اس کے آگے ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے ہیں جو باتیں ہمارے مہمان نے کیے جو باتیں ہم نے کیے آپ صرف اسے ایک food for thoughts سمجھ کر ان پر سوچیں صحیح لگتا ہے تو اقدام کرے نہیں صحیح لگتا forward کر دیتے نہیں ٹھیک لگتا ہے delete کر دیں صحیح لگتا ہے forward کر دیں اگلے اپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی